بسکار دوستوں میں منجوف حلدوانی اتراکھنڈ سے دوستوں گرمیاں بہت بڑھ گئی ہیں اور پانی کی کمی ادھیکان سیطر میں ہونے لگ گئی ہے ہمارے یہاں بھی پانی کی اسے میں بہت قلت ہونے لگ گئی ہے تو آج کے ویڈیو میں آپ سے بات کروں گی ایسے کون سے فولوں والے پودے ہیں جو تپتی گرمی اور کم پانی میں بھی ہم کو ڈھیروں فول دیتے ہیں ان کے نام بتاؤں گی اور کچھ ان کی کیرٹس بتاؤں گی میں آپ کو بیس سے زیادہ فولوں والے پودوں کے نام بتاؤں گی جو تپتی گرمی میں بھی آپ کو ڈھیروں فول دیں گے سب سے پہلے اس میں آتا ہے دوستوں اڈینیم اڈینیم اس کے فول آبرنگ کا سمحی گرمی کا ہوتا ہے جتنی گرمی بڑھے گی اتھا تھا فول دیتے ہیں اور اس میں بھی اس کی دیسی بیرائیٹی جو ہوتی ہے یہ بہت بیسے ہی ہے چھٹوٹی پوٹس میں لگی ہوتی کم پانی لگتا ہے ان کے اندر بڑی پوٹس ہوتے نہیں ہیں اور دوسرے پوٹس جو ہوتے ہیں ان کے گہرے نہیں ہوتے ہیں اس تیپ کیچی پوٹس میں لگائے جاتی ہیں بلکل دیکھئے ڈرائی سوائل جو ہوتی بلکل ہلکا سا اندر سے مویسٹر ہوگا اور یہ جو ہے ڈھیروں فول دیتے ہیں دیکھئے کتے بھرے پڑے ہو کتنی بڑھ ساری ہے ان کے اندر تو پہلا جو ہے تپتی گرمی پھول دینے والا پلانٹ اڈینیم ہے سیکنڈ دوستو میرے حساب سے جو بنتا ہے یہ لینٹانہ ہے یہ بھی جتنی اتنی گرمی بڑھتی جاتی ہے اس کے پھولوں کی سنکیہ بھی بڑھتی جاتی ہے اگر آپ نے دروڑ سائٹ کہیں دھیان دیا ہوگا تو وہاں پر اس کے بڑے بڑے جو ہیں جھانیاں بنی ہوتی ہیں ان کو کوئی پانی دینے والا نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں بس اس سیزن میں وہ دھیروں پھول دیئے ہوتے ہیں تو دوسرا جو گرمی کو سہن کرنے والا اور کم پانی میں چل جانے والا پلانٹ جو ہے وہ یہ لینٹانہ ہے تھرڈ نمبر پہ دوستو یہ کیوبن بٹر کف ہے یہ ایک ایسا ہارڈی پلانٹ دوستو یہ جیسے آپ نے کبھی سہدہ باہر دیسی بیرائٹی دیکھی ہوں گی اسی طرح یہ بلکل بینہ کسی کیار کہ خود بخود ہونے والا اور گرمیوں میں یہ دھیروں پھول دینے والا پلانٹ ایک بار لگائیں گے تو آپ کو دوبارہ کبھی لگانے کی اس کو جرورت نہیں پڑتی ہے بلکل پانی کی اس سے بہت زیادہ جرورت بھی نہیں پڑتی ہے اور نہ کوئی بھی سے اس خات کی جرورت ہے اس پلانٹ کو پھر ہے دوستو ہمارا سبھی کا فیبریٹ سن فلاور سن فلاور کا نام ہی سہی اس کا جو ہے سورت سے سمبندیت نام ہے تو یہ سن کی دھوپ کو سہن کر لیتا ہے جمین میں لگایا ہے تو دوستو مانیے اس کو کوئی پانی دینے کی جرورت نہیں ہے یہ آج چار چار پانچ پانچ دن تک بھی بینا پانی کی جمین میں آرام سے چلتے ہیں پوٹ میں لگایا ہے تو تھوڑا بہت جو ہے جب بہت زیادہ گرمی پڑھنے جاتی ہے تو صبح سے ہم آپ کو اس میں ہلکہ پانی دینا پڑتا ہے باقی اس پلانٹ کو جو ہے بہت گرمی میں بڑھتے بڑھتے اس کی فلاورنگ بھی بڑھتی رہتی ہے دوستو سدہ بہار یہ جگہ جگہ پر دیبالوں پر کہیں پر بھی یہ اگے ہوئے مل جاتے ہیں کیونکہ ان کو کم پانی چاہیے ہوتا ہے کم کھا چاہیے ہوتا ہے تو بہت اچھی طرح سے یہ فلاورنگ کرتے ہیں تو اس کی دیسی اور ہائیبرٹ سبھی بیرائیٹی گرمیوں میں ڈھیرہ فول دیتی ہیں اور کسی کو بسیس پانی نہیں چاہیے ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ اس کی ہائیبرٹ بیرائیٹی ہے میں آپ کو ایک سیک بیرائیٹی دکھاتی ہوں گی اور دیکھئے بہت کم چھوٹے چھوٹے پوٹس میں کسی میں بھی جو ہے ان کی بیرائیٹی آسانے سن جاتی گرمیوں کی تیز دھوٹ کو سہن کر لیتے ہیں یہ پلانٹ بس بارش کو یہ زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں دوستو یہ گلارڈیا ہے گلارڈیا میں بہت ساری بیرائیٹی آتی ہیں بیسے تو یہ فول جو ہے پوری سال کھلتے ہیں پر گرمی ان کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے تو فول گرمی میں بھی ہماری یہاں اس کی اتنی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے جمین میں لگا ہے تو اس کو ہم بیسے سپکیئر نہیں کرتے ہیں پوٹ میں لگا ہے تو تھوڑا بہت پانی بگر اس کو دے دیتے ہیں بیسے کسی فرٹلائجر کی اس سے میں اس کو جرورت نہیں ہوتی ہے بس یہ موسم کے حساب سے خود بہ کود آپ کو ڈھیروں پول دے گا اس سے میں دوستو بھرپور دھوپ میں کم پانی آ رہا ہے تو کوسماس کے کچھ پلانٹ ضرور لگا لیجئے کوسماس دے ہے خود بھی خود اس سے بیج گریں گے سکے فولوں سے اور نئے پلانٹ تیار ہوں گے بارس آنے تک آپ کے پاس دھیروں اس کے فلانٹ تیار ہو جائیں گے اور کم پانی میں لگا ہوا پلانٹ جو ہے یہ چاہے پوٹ میں لگا ہو جمین میں اس کو بہت کم کیئر چاہیے ہوتی ہے اور فول آپ کو اتنے دیکھا کہ انگینات فول دیتا ہے اور کسی بیسے بیماری کا بھی ان پلانٹس پر ٹیک نہیں ہوتا ہے دوستو یہ گوری چوری ہے اور اگر یہ پلانٹ آپ نے روڈ سائٹ بہت دیکھے ہوں گے گرمیوں میں ان کے فول بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ان کو کسی کیئر کی نہیں چروت پڑتی ہے یہ پلانٹ اگر جمین میں لگا ہے تو کوئی خاد نہیں کوئی پانی نہیں بس یہ خود بخود اپجور کر لیتا ہے پوٹ میں لگا ہے تو تھوڑا بہت ہم ان کی سوائل کو جو ہے جیسی پلانٹ آپ کے ایڈیا کے آفشتہ ہے اس کا نصہ ہلکا پھول کا پانی دیا سکتے ہیں باقی کسی کیئر کی ضرورت نہیں پڑتی بہت کم کیئر میں گوری چوری آپ کو ڈھیرو پول دیں گے زیادہ کیئر کرنے سے ان پلانٹس میں پول نہیں آتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ بھوگن بولیا ہے تو یہ بھی آپ کو اس سمیتھ جگہ جگہوں پر جو ہیں کھلے ہوئے مل جائیں گے ان کو بھی کسی کیئر کی اور زیادہ پانی کی آفشتہ نہیں ہے بھرپور دھوپ میں ان کے پلانٹ کے پتے بھی جو ہوتے ہیں آپ کو خوبصورت دکھائی دیتے ہیں کئی بار تو کیا ہوتا ہے کہ دھوپ میں پتے جو خراب ہوتے ہیں پر ان پلانٹ کو دھوپ کو سہین کرنے کی بہت اچھا چکتی ہوتی ہے تو میرے پاس بھی ترہ ترہ کی بھوگن بولیا جو ہیں اس سمیتھ میں کھلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ایک ساتھ دو کلر کھلے ہیں اور یہ دیکھیں یہ گچھے بالا بھوگن بولیا ہے کٹنگ کرتے رہیں اور خوب مطلب جیسے پلانٹ میں فلاور کتم ہوتا ہے اسپنڈ ہوتا ہے کٹنگ کر دیں پھر سے نئی کلیا بننے لگ جاتی ہیں اب آتا ہے ہمارا چاننی چاننی بھی گرمی بڑھتے بڑھتے اس کے پھولوں کی سنکھیہ پڑھتی رہتی یہ دیکھیں کتنے ساری بڑھس آئی ہیں اور دھیروں جو ہیں اس سمیں آپ کی دیسی برائیٹی ہو تو اور بھی جاتا اس میں دھیروں پھول آئیں گے ہائیویڈ برائیٹی بھی دیکھیں یہ جو ہے گچھے والا ہوتا چاننی بہت پھول دے گا دوستو یہ دیکھیں یوپوریا ملی یوپوریا ملی میں بھی میرے پاس بہت ساری برائیٹی ہیں اور سبھی برائیٹی جو ہے پھولوں سے لدی پڑی ان کی میں کوئی کسیس کیار نہیں کرتی ہوں بس ایک بار سوائل بنائی تھی اور کبھی جب آپ کا پوٹ خراب ہونا لگ جاتا ہے پرانا ہونا لگ جاتا ہے تو اس کی نئی کٹنگ لگا دیتے ہیں باقی اس پلانٹ کی کوئی کیار نہیں ہوتی ہے اور دھیروں پھول دے گا پوری گرمی ہے دوستو یہ جیٹروفہ ہے اس کو بھی کوئی کیار نہیں چاہیے بہت کم پانی میں ایک بار لگائیں گے تو دوبارہ لانے کی میری خسافتہ ضرورت نہیں پڑتی ہے بینٹر اس کو پسند نہیں ہوتا ہے تو یہ پلانٹ جو ہے اس سمیں آپ کو بہت دھوپ پڑتے پڑتے ان کی فلاورنگ بھی بڑھتی رہتی ہے تو بہت ہی سندر پلانٹ ہے یہ کم کیار میں چلنے والا جنہوں کے پاس سمیں کم ہیں ان کے لیے بھی ایک بہترین بھی کلپ ہوتا ہے دوستو کنیر کنیر ہمارے یہاں بہت دنوں سے کھل رہا ہے گینر میں بہت ساری بیرائیٹی ہوتی ہے تو کنیر کو جو ہے یہ بھی تیج گرمی کو سہن کرنے کی بہت اچھی سکتی ہوتی ہے جمین میں لگا ہے تو اس پلانٹ کو آپ کوئی کیار نہیں کرنی ہے اگر پوٹ میں لگا ہے تو تھوڑا بہت اس کا جو ہے آپ پانی دے دیجئے جب پھول کھل رہے ہیں ہلکے سے تو اس سے جو ہے پلانٹ کم پانی میں تو بہت بڑے پوٹ میں لگے ہیں اتنی بڑے کنیشر میں میں نے ابھی ایک لٹر کا ڈبا جو ہوتا ہے چھوٹا والا وہ پانی دیا ہے اب آتا ہے ہمارا ہیویسکس دوستو اس میں ہائیویڈ بڑے کو چھوڑ کے اگر آپ دیسی بیسے تو ہائیویڈ بیرائٹی بھی ہمارے ہم بہت کھل رہی ہیں پر ان کی سوڑی زیادہ کیار کرنی پڑتی دیسی بیرائٹی دیکھئے یہ کتنی سندر پھول کھلتے ہیں اس سمیں ان کو بسیس کیار کی جوڑت نہیں پڑتی ہے یہ دیکھئے اس میں دیسی بیرائٹی میں بھی اب سب ترگی کلر کھل لگ گئے ہیں میرے پاس دیسی بیرائٹی کے ہارڈ ترگی کلر ہیں دیکھئے یہ یلو اور ریڈ اس کے بعد آتا ہے دوستو ہمارا یہ سمر بربینہ یہ بھی بہت ہارڈی پلانٹ ہے اس کو بھی بسیس کوئی کیار نہیں چاہیے ہوتا ہے یہ بھی اگر جمین میں لگا ہے تو آپ کوئی بھی کیار نہیں کرنی پانی بھی ان دینا یہ خود بہت کھول دیتے ہیں اگر پورٹ میں لگا رکھا ہے ہنگنگ بسکٹ میں لگا رکھا تو ان کا پانی جلدی جو ہے اس میں سے بہت ہوتا ہے پانی جو ہوتا ہے اس لئے دھوڑا بہت پانی ان کو دے دینا پڑتا ہے باقی ان کی کوئی کیار نہیں ہے یہ بھی تپتی گرمی کو سہن کرنے کے لئے ایک آئیڈیال پلانٹ ہے یہ دیکھیں دوستو چھت پر رکھے ہیں میرے جینیا کوئی بسیس کیار نہیں ہے ہاں ان پر انسکٹ کا اٹک ہوتا ہے باقی یہ ٹیرس پر بھرپور دھوپ میں میں صرف ایک بار پانی دیتی ہوں اور دیکھیں کتے سندھ کے لئے ہیں اب آتے ہیں دوستو ہمارے پارچولا کا پرسیلین پارچولا کا پرسیلین جو ہوتے ہیں دوستو یہ بھی ان کے فلاورنگ شروع ہو چکی ہیں اور یہ جیادہ پھول تو اس سے بنی دیتے گرمیوں میں یہ دیں گے آپ کو برسات کے آسپاس جب موشر آئے گا پر اس گرمی میں بھی یہ سہن کر لیتے ہیں ان کی گروت بڑھتی ہے اس سمیں میرے پاس جو ہے انہیں میں دیکھیں ایک آپ کو میں ریڈ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں رانی کلر اور یہ دیکھیں وائٹ کلر سب میرے لاشٹر کی پلانٹ ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ٹکوما ہے یہ بھی گرمیوں میں ہی دہرو پھول دیتے ہیں اس کو بھی بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جب ان میں لگائیں گے تو کوئی بھی سیس کیر نہیں ہوتی پوٹ میں لگا کے تو تھوڑا بہت ہم ان کی سوائل میں جس سے آبشتہ اتار اس میں پان دیتے ہیں اب دیکھیں میری گڑھل میں کتنی کلیاں بنی ہوئی تھی دیکھیں دھیر اور کھل کے ختم ہو چکے ہیں پھول دیکھیں اس کے اندر دوستو مدو مالتی بھی جو جو گرمی بڑھتی جائے گی اس کے پھولوں کی سنکھیہ بڑھتی جائے گی اور اس میں دھیر اور پھول سام کے سمجھ سگند تو یہ بہت اچھا سیجن آ رہا ہے ایسے ہارڈی پلانٹ کو لگانے کا اسی طرح سے دوستو یہ دیکھیں گرمیوں کو بہت پسند کرنے والے اپرا جیتا تو یہ بھی تیز دھوپے بہت اچھے کھل جاتے ہیں بس جمین میں لگی میں تو جمین میں لگا رکھا تو میں کوئی کیار نہیں کرتی ہوں اس کی نہ کوئی خات دیتی ہوں نہ کچھ بس خود بہت خود کھلتے ہیں سمجھ آنے پر اس کے بارے آتا دوستو چمپا ناک چمپا تو یہ پلانٹ جو ہیں سب گرمیوں میں تیجی سے فلاورنگ کرتے ہیں بہت اچھی پھول دیتے ہیں بس ایک بار آپ ان کے پوٹ میں لگایا ہے تو بڑا پانی دے دیجئے کیونکہ آپ کی سوائل کیسی بنی ہے آپ نے اگر سوائل میں لیف اگر ملا رکھیں تب ہی آپ کی پلانٹ میں جو ہیں گرمیوں کو سہن کرنے کی شکتی بڑھتی ہے تو میرے ہاں تو دیکھیں ابھی بینٹر کے فلاورز بھی کھل رہے ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتے ہوں یہ دیکھیں دوستوں خوبصورت ڈہیلیا اور یہ دیکھیں یلو روج ایسے فول تو سردی میں ہی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتے سارے گجنیاں کھلے ہوئے ہیں اور یہ بھرپور دھوپ میں رکھا ہے کیونکہ ان کی سوائل بہت دمدار ہے اسی طرح سے خوبصورت جرینیم آئی بھی تو دوستوں میں نے آج آپ کو بہت سارے فولوں والے پیڑوں پودھوں کے نام بتایا جو تیج گرمی میں آپ کے ہاں ایسے فول دیں گے کم پانی میں بھی چل جاتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا پھر ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار